تین گھنٹے کی طویل مقابلے کے بعد لوٹ مار کرنے والے آٹھ ڈاکو ہلاک کر دیئے جبکہ خاتون سمیت ایک ہی خاندان کے چار افراد زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق تین سو بتیس گافے جھاکڑا میں اتبار اور پیر کی درمیانی راست دو کاروں پر آنے والے آٹھ ڈاکو سعودی پیلر شخص ڈاکو کے گھر میں گھس گئے اور لاکھوں روپے کے زیورات اور نفتی لوٹ لیں اس کے بعد تمام افراد کو بان کر ڈاکو سات پالے مکان میں تاخل ہوئے تہلے خانہ نے شور نچا دیا اور اس پر ڈاکو نے فائرنگ کر کے اللہ دیتا شہباز ندیم عصد نحمود اور منصورہ دیوی کو زخمی کر دیا گونیاں چلنے کے آواز سن کر کئی دیہاتی اسلحہ لے کر وہاں پہنچ گئے اور فائرنگ کا تباتلہ شروع ہو گیا تین گھنٹے جاری رہنے والے مقابلے میں تمام ڈاکو ہلاک ہو گئے جہاکیوں نے ڈاکو کی دونوں کارے بھی توڑنی پولیس مقابلہ ختم ہونے کے بعد موقع پر پہنچی ڈی پیو ٹوبر ٹیک سنگرانہ احمد حسن نے دنیا نیوز کو بتایا ہے کہ ہلاک ہو نیپالے ڈاکو کا تعلق زلہ جھنگ سے ہے اپو آئے تھے تو ایک پچھلے گھر میں میں نے وعدت کی ہے اس گھر میں پھر وہ جمپ کر کے آگئے تو یہاں پہ جب آئے تو انہوں نے مضامت کی ہے اور شور ہوا ہے جس پہ جو اہلے تھے ہیں انہوں نے بھی ریکٹ کیا ہے بھاری طور پر